ان کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے یہاں تک کہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہو گیا کہ کہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے کہیں لوگ حضرت خالد بن ولید کے اوپر بھروسہ نہ کرنے لگیں کہ جس جنگ کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہیں وہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہا کو پوچھ کا کمانڈر بنا دی یہ ان کی دور اندیشی تھی